مِن نَّـــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے وہی ان کا خالق ہے اس لئے وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے اللہ ہی اللہ ہی کے لئے ہے نہیں وہی مالک ہے اور وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے وہی ان سب کو چلا رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابعے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے اپنا اپنا کام کر رہی ہے اس میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو خود مختار ہے جس کو کچھ آزادی ملی ہے اور یہ آزادی اس کے انتہان کے لئے ہے کہ اس آزادی کو پا کر وہ کرتا کیا ہے جبکہ ہم سب کے لئے بھی دراصل اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے اطاعت فرما برداری ہم بھی اسی کے ہیں اور ہمارا ظاہر و باطن بھی سب اسی کا ہے اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس کو جانتا ہے اسی لئے فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسے چھپا کے رکھو وہ سب جانتا ہے اسی لئے وہ کیا کرے گا وہ اس پر تمہارا حساب لے گا محاصبہ کرے گا پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو پھر کیا ہوگا جسے چاہے گا ماف کر دے گا آمالنا میں دیکھنے کے بعد جس سے چاہے گا درگزر کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اسے پکڑ لے گا کیوں واللہ علیہ کن شئی انقدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پوری کی پوری اس کے کنٹرول میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے کوئی بھی اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا پھر ہم کہاں جا سکتے یہ ہے ہماری حقیقت یہ ہے ہماری اصلیت ہم اسی کے ہیں اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور ہمارا تمام تر حساب اور تمام تر معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے پھر ہمارے لئے کیا لازم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری پرائیٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کے وفادار ہو جائیں اس کے فرما بردار ہو جائیں اس کے ساتھ اپنا تعلق اور معاملہ درست کر لیں اسی میں ہماری بھلائی ہے ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہم اس سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے ہم اس کی طرف رجوع کریں یا نہ کریں خوشی سے آئیں یا مجبوری سے آئیں سب اس کو پتا ہے ہمیں بظاہر جو آزادی ملی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں اسی لئے جب دل چاہتا نماز پڑھتے ہیں جب دل نہیں چاہتا نہیں پڑھتے دل چاہتا خارات کرتے ہیں دل نہیں چاہتا نہیں کرتے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جائے گی اس دل کا بھی حساب ہوگا صرف ظاہری عامال کا نہیں جو کچھ دلوں میں ہے اس کے بھی پوچھ ہوگی یہ تو ہے اس آیت کا خلاصہ تھوڑی سے مزید تفصیل دیکھئے اس میں فرمائے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں وہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی خواہ انسان ہیں یہ جنات ہیں یہ ملائکہ ہیں یہ جانور ہیں خوشکی کے رہنے والے ہیں یہ پانی کے اندر رہتے ہیں یہ ہواوں میں اڑتے پھڑتے ہیں طاقتور ہیں یا کمزور ہیں خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ اور ایک ایک ایٹم کا مالک اللہ ہے کوئی اور نہیں اس لیے کہ کسی اور نے نہ یہ سب بنایا ہے اور نہ بنا سکتا ہے اور نہ کسی اور کا ان پر کنٹرول ہے اگر ہے بھی کسی چیز پر تو بالکل وقتی کنٹرول ہے کوئی بھی چیز جو آپ بناتے ہیں وہ آپ کے نام سے منصوب ہوتی کہ وہ آپ کی آپ نے اپنا گھر بنایا وہ آپ نے اپنے نام لگوا لیا کیا آپ نے بنوائے تھا آپ کا حق ہے لیکن آسمان آپ نے نہیں بنائے میں نے نہیں بنائے یہ زمین میں نے اور آپ نے نہیں بنائی یہ درخت میں نے نہیں اگائے یہ پھول اور پل میں نے نہیں نکالے نہ آپ نے نکالے لہذا ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں یہ ساری چیزیں وقتی طور پر ہمارے فائدے اور استعمال کے لیے دی گئی ہیں ہمیں اور ساتھ آزادی دے دی گئی کہ جیسے چاہے استعمال کرو ہدایت کے راستے واضح کر دیئے گئے چاہے تو سیدھر اسے پہ چلو اور نہیں چاہتے تو نہ چلو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں بیٹھے نہیں راؤگے تمہیں واپس آنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے ہر روز دن نکلتا ہے اور پھر دن کا ایک اختتام ہوتا ہے کو پہنچ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کسی بھی چیز پر آپ غور کر کے دیکھ لیجئے کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کیسے کیسے انسان دنیا میں آئے لیکن ہمیشہ نہیں رہے یہاں کتنا ہی کوئی نیک تھا یا کتنا ہی کوئی امیر تھا یا کتنا ہی کوئی طاقتور تھا یا کتنی بڑی اس کی حکومت تھی سب کے سب جو بھی آئے سب واپس گئے دارہ اسے کندر سب ہی کی واپسی تھی اور ہماری بھی واپسی پر واپسی کا یہ سفر بہت اہم سفر واپسی حساب کے لیے ہے محاسبہ کے لیے ہے کسی اس کا حساب اور محاسبہ کہ وہ آزادی جو میں نے تم کو دی تھی اس کا کیا کیا وہ جو مرضی دی تھی تم کو اس کا کیا کیا اس مرضی کو میرے مرضی کے تابع کیا یا نہیں کیا جو مال تمہیں دیا اس کا کیا کیا اسے میری مرضی کے مطابع خرچ کیا یا اپنی مرضی کرتے رہے صحت اور جوانی جسم اور جان طاقت ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ زبان یہ سب تو میں نے دیا تھا تم کو پھر ان پر صرف اپنی مرضی کرتا رہے ان میں سے کچھ میری بھی مرضی کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا یہ ہم سب کا حساب اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمارے ظاہری عمال کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے فرمایا وَإِن تُبْدُو اور اگر تم ظاہر کروگے یعنی سب کے سامنے کروگے سب کے سامنے رکھ دوگے کیا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے بول کے بتا دوگے اپنے عمل سے بتا دوگے اور تخفی ہو یا نہیں بتاؤگے کسی کو چھپا کر ہی رکھو گے اپنے دل کے اندر اور ہم اس ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں کتنے خیالات ہوتے ہیں کتنی سوچیں ہوتی ہیں سارا وقت ہمارا دماغ چلتا رہا تھا ہم بول رہے ہوں ہم کھا رہے ہوں پی رہے ہوں چل رہے ہوں پھر رہے ہوں لکھ رہے ہوں پہ رہے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں کچھ کر رہے ہوں ایک دماغ ایسی چیز ہے جس کو چین نہیں حتیٰ کہ سو کے بینیوز میں خواب دیکھتا رہتے ہیں وہ ہر وقت سرگر میں عمل ہے روشنی کے رفتار سے زیادہ تیز ہیں ہمارے خیالات کہا جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں آٹھ سو چیزیں انسان کے دماغ سے گزر سکتی ہیں یعنی بیوک وقت کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں کیا سب باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو سب کچھ شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے مشکل یہ ہے کہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے نا کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہماری دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا میں یہ فلان کو بتاؤں گی یہ ایسا کروں گی یہ ویسا کروں گی اچھا یہ میں لکھ لوں گی یہ ایسے ہوگا یہ ویسے سب خیالی پلا ہوتے ہیں اور پھر وقت ایک ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں کتنے ہی ارمان ہوتے ہیں دل کے جو دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں وہ زبان پر آئی نہیں پاتے ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں لانا چاہتے لانا بھی چاہتے پھر بھی نہیں لانا پاتے صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ خود ہی سوچ کے خود ہی بھول جاتے ہیں مگر اللہ کے ہاں کوئی نسیان نہیں وہ نہیں بھولتا تو ذرا سوچ ہی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر برک یعنی بجلی کے رفتار سے کام ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ دماغ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ایک کمپیوٹر سے تشبیح دی جائے تو وہ کمپیوٹر اگر انسان بناتا تو اس کا سائز ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ کی طرح ہوتا اتنا اونچا ہوتا تو پھر آپ کو سچیں انہوں سے کہاں لیے لیے پھرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بند کریا جاتے ہیں کہیں چل پھر ہی نہ سکتے یعنی اگر یہ اندر کام نہیں کرتا باہر اسے رکھ دیا جائے یعنی اتنے کرٹ زار رہا ہے اور اتنے کچھ ہے اس کے اندر بھرا ہوا کہ ہم سلسل کل جہتا پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سب کچھ باہر لائیں لانا چاہے بھی تو نہیں لانا سکتے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لانا بھی نہیں چاہتے کسی کو نہیں بتانا چاہتے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے فرمائے یا تم اس کو چھپا کے رکھو کسی کو نہ بتاؤ وہ تمہارے سیکرٹس صرف تمہارے اپنے ہی اندر ہوں اور کیوں نہ بتاؤ بعض اوقات بتانے کا موقع بھی ہوتا ہے کوئی اچھا آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے کوئی اچھے خیالات ہوتے ہیں جو شیئر کیے جا سکتے ہیں ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں شیئر کرتے کبھی شرما جاتے ہیں کبھی وہ ایسے سستی کے مارے نہیں بولتے تو چھپا کے رکھو تب بھی وہ جانتا ہے پھر بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ ہوگا کیا یہ ساری اندر کی دنیا بھی ریکارڈ ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے صرف ظاہری عامال ریکارڈ ہو رہے ہیں ہم نہیں وہ اندر بھی سکینر لگا ہوا ہے وہاں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے کیا کیا خیال میں سے گزرا ہے سب لکھا جا رہا ہے سب کا سب ہمارے ارادے اور نیتیں خواہشات تمنائیں حرص توقعات امید اس سب کچھ لکھا جاتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تاکہ اس کا بھی حساب لیا جائے پوچھا جائے انسان سے کیا کر کے آئے قرآن مجید کے ایک اور آیت میں آتا ہے وَحُسِّلَمَا فِي الصُدُورِ جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا سارا کچھ لے لیا جائے گا نکال لیا جائے گا سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا ہے نا خطرے کی بات کیونکہ بہت سے کاموں پر تو ہم قادر ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں مثلا کسی کو دو لگانے کو دل چاہے لیکن ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں نہیں لگاتے کیونکہ ہاتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بعض اقت زبان سے بہت سخت بات نکالنے کو دل چاہتا ہے لیکن انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں یہ بات دوسرے کو ہٹ کر جائے گی چھوڑو اس کو یہ بعض اقت اچھی بات بھی کہنے کو دل چاہتا ہے پھر انسان کہتا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں پھر سے کبھی لیکن جو دماغ میں ہو تو کنٹرول میں ہی نہیں جو دل میں ہو تو کنٹرول میں ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا کیا پکڑ ہوگی کیا پوچھ ہوگی کیا جزا ہو سزا ہوگی اس پر صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کو بہت پریشانی ہوئی بہت فکر لگی ان کو کہ اللہ یہ کیا ہوگا ہو سکتا آپ کو بھی اگر سمجھ آئی ہو یا آئے تو فکر لگی ہو سمجھنا آئی ہو تو پھر تو موجی موج ہے اسی لئے تو بہت سے لوگ پڑھتے نہیں سیکھتے نہیں بات یہ ہے کہ قرآن چونکہ موجود ہے نہ سیکھنے کے اوپر بھی پوچھ ہوگی کہ خزانہ موجود ہے کھولا کیوں نہیں اس نعمت کا حق کیوں نہیں ادا کیا اب بات یہ ہے کہ اگر اس کی پوچھ ہوگی پھر تو بڑی مشکل ہوگی تو اگر ہم قرآن پاک اور سنت کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی کہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک وہ خیالات جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں اور وہ بس آتے ہار جاتے ہیں جس میں سے ایک وسوسہ اور وہ وسوسہ کون ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے وہ کیوں ڈالتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے ہمارے ایمان بھی وہی پر ہے ہمارے یقین بھی ہمارے نیت اور ارادے بھی دل کے اندر ہیں اور شیطان بھی وہی نظر لگا کر رکھتا ہے جب دل غافل ہوتا ہے فوراں آکے قبضہ جمانا چاہتا ہے اور اگر قبضہ نہیں دے جمانا سکتا دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے وہاں خرابی کرتا رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو ایمان میں بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے دن بے دن آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اندر خلق ڈالتا ہے وہ عام انسان ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے اندر بھی خلق ڈالنے کی کوش کرتا ہے اس میں خلق ڈالنے کی کوش کرتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح بٹکاؤ اس کا فوکس جو ہے وہ ختم کرو کیونکہ اللہ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے لہذا اس کو یہ بات حاسد کوئی اچھی نہیں لگتی بلکل بھی کہ ہم اللہ کے بندے بنیں یا ہمارا کوئی اللہ سے تعلق ہو یا اللہ سے محبت ہو یا ہم اللہ کے فرما بردار ہو اور خالص سچے اور پکے اسی کے بس بن کے رہ جائیں یہ نہیں وہ چاہتا لہذا وہ وسوسے ڈالتا ہے در برے خیالات ڈالتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ جب وہ برے خیالات آتے ہیں تو انسان کام پڑتا ہے صحابہ کرام نے اپنی اس مشکل کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن وہ خیال نہ ہمارے اندر آئے اللہ کے خلاف اس کے رسول کے خلاف اس کے کتاب کے خلاف مومنوں کے خلاف نیک لوگوں کے خلاف نیکی کے کاموں کے خلاف وہ دل میں بری بری باتیں ڈالتا ہے اور ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم سوچیں بھی اس سے بہتر ہے کہ ہم جل جائیں جل کے کوئلہ ہو جائیں بنسبت اس کے کہ وہ خیال ہمارے اندر سے بھی گزرے لیکن پھر بھی آ جا تب کیا کریں تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ سَرِحُ الْإِمَان یہ سریعی ایمان یہ ایمان کی علامت کیونکہ ڈاکو کہاں ہوتا ہے جہاں خزانے ہوتے ہیں تو شیطان ایک ڈاکو کی طرح ہے وہ اس دل پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جہاں پر ایمان زیادہ ہوتا ہے اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل اب نیکی کی مجلسوں میں لگنے لگا ہے یا نیک لوگوں کے ساتھ اسے محبت ہونے لگی ہے تو وہ آ کے ان کے خلاف بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر انسان اگر اس کا شکار ہو جائے اس کے پندے میں آ جائے تو وہ ان سے دور ہو جاتا ہے اور جو ہی وہ نیکی کی مجلس سالے لوگوں کے گروہ سے دور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تو شیطان کے شکار آسانی سے بن جاتا ہے جیسے تنہا بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے تو ایسا انسان جو اپنے اون پر ہی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کو آسانی سے اپنے شکنجبہ لے لیتا ہے تو بہرحال یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے وسوسہ کیا ہے شیطان کی چالوں میں سے ایک چال کہ جو ہمارے ایمان کے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے یا اس کے اندر خلل ڈالنا چاہتا ہے تو ایسے وسوسے خواہ کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو آئے اور چلے جائیں اور آپ ذکر نہ کریں ان کا کسی کے سامنے بول کے نہ بتائیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسا وائرس ہے کہ جس کے کان سنے گا اس کو بھی پکڑ لے گا وہ شیطان یہاں سے وہاں جا داخل ہوگا تو کیا حکم ہے کہ ایسے خیالات بس وہ اندر کے اندر ہی رہیں بولے نہیں تو اس پر نہیں پکڑ ہوگی اس کا حساب نہیں ہے اور یہ حاسب حکم وہ سامنے آئے گا ریجسٹر لیکن پکڑ نہیں ہوگی محاسبہ یعنی مواخذہ یا سزا نہیں اس پر ملے گی کیونکہ صحابہ کرام جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہمیں نماز روز حج زکاة کا حکم دیا جس کی ہم میں طاقت تھی وہ تو ہم نے کر لیا لیکن جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کی ہمیں طاقت نہیں اس پر ہم قادر نہیں کیونکہ شیطان جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے ہم بھاگ نہیں سکتے کہاں جائیں اپنا آپ ساتھ ہی ہر وقت بھاگیں گے وہ بھی ساتھ بھاگے گا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم بھی وہی کہو جو تم سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا سمینہ و آسینہ ہم نے سنا اور ہم مانے گی نہیں نہیں کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور پھر آپ کو نے اگلی آیت میں جو دعا آتی ہے وہ سکھائی مغفرانہ کربنا و علیک المصیر تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کی اللہ کسی نفس کو اس کی غصت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں خود ہی چلی آ رہی ہے اور نکل بھی جاتی ہے اس پر پھر پوچھ نہیں اتنی بات واضح بس بسہ خواہ کتنا بھی برا خیال ہو اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں اگر وہ دل میں ٹھہرتا نہیں اور انسان اس پر پشیمان ہے اور اس کو مو سے بولتا نہیں تو اس پر پکڑ نہیں اب کچھ اور خیالات ہیں دوسری طرح کے ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ خیالات جو آتے ہیں اور ہمارا ارادہ بن جاتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیٹرمنٹ ہو جاتے ہیں مثلا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا اب آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اچھے اس نے ویسا یہ کیا میں اس کو ایسا اور ایسا مزا چکھاؤں گا اور آپ اس پر عظم کر لیتے ہیں اپتہ ارادہ لیکن پھر آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے اللہ کا تقویٰ جاگ اٹھتا ہے وہ بھی دل کے اندر ہی ہے نا وہ دوسری طرح سے وہ عرکت میں آ جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ نے ظلم کی اجازت نہیں دی میں نہیں کروں گا یا یہ کہ میں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں اس شخص کو اب یہ جب پہلا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں فلان کے ساتھ ایسا اور ایسا برا کروں گا تو وہ آپ کا ارادہ تھا تو جو پکا ارادہ ہوتا ہے اس پر تو پکڑ ہوتی ہے کیونکہ نیت اور ارادے پر جزا سزا ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سارا گمان کرنے سے پریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو جو گناہ ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا ان کی پوچھ ہوگی تو اگر آپ نے کوئی بری نیت کی اور پکی نیت کر لی اور پھر آپ کو خیال آ گیا اور آپ نے اس کو کیا نہیں تو اس خیال پر معافی ہے خواہ پہ کتنا بھی برا ارادہ تھا لیکن آپ نے نہیں کیا معاف کر دیا معاف کرنا کس کے لیے ہو صرف اللہ کے لیے اگر آپ نے کسی سے ڈر کے چھوڑ دیا تو پھر پوچھ ہو سکتی ہے دوسری طرح کا ارادہ کیا ہے کہ بس ارادہ کیا اور چھوڑ دیا نہ اللہ کے لیے نہ بندوں کے لیے بس آیا اور گیا اس پر پوچھ نہیں تیسری قسم ہے تمنا اور حرس کی مثلاً کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ غلط رستوں میں لگا رہا ہے آپ اس کو ایڈیالائز کرتے ہیں اور آپ بھی تمنا کرتے ہیں میرے پاس بھی مال ہو ہے کچھ نہیں آپ کے دل میں خواہش ہے تمنا ہے حرس ہے لالچ ہے کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو تو پھر میں بھی کیا کروں گا اسی جیسے غلط کام کروں گا اس پہ پکڑ ہے خواہ مال نہ بھی ہو صرف ارادہ پہ بھی پکڑ ہے کیوں برا سوچ رہے ہو جو انسان برا سوچتا ہے وہ ایک دن برا کر بھی بیٹھتا ہے اللہ یہ کہ وہ چھوڑ دے اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو پھر نہیں پکڑ ہوگی لیکن اگر وہ اسی حرس میں اسی لالچ میں مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی چوتھی چیز اور اس کی دلیل ہے قدیث میں چار طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک وہ ہیں جن کے پاس مال ہے اور وہ اچھے رستے میں خرچ کرتے ہیں وہ عالی درجے کے لوگ ہیں دوسرے وہ جس کے پاس مال تو نہیں نیت بڑی اچھی ہے اس کا بیجر دوسرے کے برابر ہو جائے گا تیسرا وہ کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ برا رستے میں خرچ کر رہا ہے اس کی تو پکڑ ہے اور چوتھا وہ جس کے پاس نہ مال ہے اور تمنا اس کی خراب ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں بھی برا کروں گا تو اس کی پھر پکڑ ہے صرف اس کی تمنا کی وجہ سے بری خواہشات کی وجہ سے چوتھی چیز آپ کا ارادہ بھی ہے اور اسباب بھی میسر ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے کر نہیں سکیں کوئی بھی وجہ بن گئی مسئلہ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آمنے سامنے ہیں تلوار لے کر اور ان میں سے ایک دوسرے کو مار دے دونوں جہنم میں تو پوچھا گیا کہ ایک نے تو مارا دوسرے نے تو مارا نہیں وہ کیوں کہا کہ اگر اس کا بس سلتا تو وہ مار دیتا اس کو بھی قاتل برابری سزا ملے گی جس نے قتل کا صرف ارادہ کیا تھا ارادہ بھی تھا اسباب بھی تھے لیکن کسی وجہ سے اس کے اسباب کام نہیں آئے کسی اور کے اسباب آگئے کام تو اس کی بھی پکڑا اس بھی محاسبہ ہے واضح سمجھا بھی یا نہیں ہے الحمدللہ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ خَا تُمْ ظاہِرِ کرو یا چھپاؤو وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں کل قیامت کے دن دلوں کے عمال کا بھی محاسبہ ہوگا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ وہ تمہیں اس پہ پکڑ سکتا ہے کس پہ پکڑے گا اور کس پہ نہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی فَيَخْفَرِ لِمَيَّ شَاءُ پھر ماف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے پورا اختیار اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں اسی لئے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ فلان جہنمی ہے یہ فلان جنتی ہے دونوں چیزیں منع کی گئیں کوئی بھی انسان جو زندہ ہو یا مردہ ہو ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ججمنٹل رویہ اختیار کریں اور ہم فتوے دینے لگیں یا فیصلہ کرنے لگیں میں یقین سے کہتی ہوں یہ فلان شد جنت میں جا گئے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو جنت میں بھیج سکیں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو پکڑا تھا عثمان بن نظہن فوت ہوئے تم نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے تو آپ نے کہا تمہیں کہاں سے پتا چلا اور اسی طرح کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پناہ جہنم میں جائے اگر کسی نے کسی کو کہا تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت میں بھیج دے اور یہ کہنے والے کو پکڑ لے تو ہمیں اپنی زبانوں کی احتیاط اور حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے بارے میں فیصلے نہیں دینے چاہیے نہ کسی کے ظاہری عامال پر اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ایک شخص معلوم نہیں اس کی کیا مجبوریاں کیا حالات ہیں وہ کسی خاص سیچویشن میں کس طرح ریعت کر رہا ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے لہذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے لوگوں پر تفسرہ کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں ہر وقت رائے دینے کی بجائے ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے ہم خود کیا کر رہے ہیں لیکن اکثریت کو شیطان یہ بھلوا دیتا ہے اور لوگ کیا کرتے رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ہی دو لوگ بیٹھیں گے کسی تیسرے کو لے کے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے تو کسی کی بات کرنے کی بجائے ہمارے لئے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنا حساب لیں اپنے آپ کو دیکھیں کیونکہ معاف کرنے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا سارے اللہ کے بندے اور یہ یاد رکھئے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں وہ اپنے اختیار کو اندہ دند استعمال نہیں کرتا بے سوچے سمجھے مخلوق اس کی اپنی ہے اگر وہ اپنی بنائی چیز کو توڑ پھوڑ بھی دے سزا بھی دے تو بھی وہ ظالم نہیں کیوں اگر یہ کاغذ آپ کا ہے اور آپ اسے پھاڑ رہے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا بھی ہے یا آپ کاغذ کی پھاڑ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ میرا کاغذ ہے میری مرضی اس کو تو آپ پوچھنی کہیں گے ہاں بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہاری مرضی تمہارا کاغذ ہم سب بھی کس کے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سب کچھ اللہ کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے جس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے وہ اس کا اختیار ہے وہ حق دار ہے لیکن اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ راتی نہیں کرے گا اس کی رحمت اس کے غزب پر چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں نائنٹی نائن قیامت کے دن ہے اور پھر فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے جیسے چاہے کرے قیامت کے دن اللہ سبحانو تعالی مومن کو تنہائی میں لے کر اس کے عمال نامے کو دیکھے گا اور اسے دکھاتا جائے گا اس کی برائیاں اس کا سارا کچھ اور پورا نامے عمال سب دکھایا جائے گا مانتے اس کو مانتے تو مومن اقرار کرے گا ہاں میں مانتا ہوں سب میں نے غلطیاں کی ہیں دنیا میں بعض اکر تم نہیں مانتے لیکن وہاں سب مانے گے مانے بغیر چارے بھی کہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتے کس کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور جب انسان اپنی برائیوں کی کسر دیکھے گا تو وہ ڈر جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا اس سبت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے سترت ہاں علیکہ فی الدنیا میں نے ان کو دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا لوگوں سے بچا کے رکھا تھا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ آج بھی تمہیں بخشنا اور ہوف پلی اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے دنوں کے اندر کیونکہ دنوں کے اندر کیا کیا ہے ساری ریاکاری لفاق حسد نفرت بغس کینا یہ سب کچھ کہاں بستا ہے کہاں جمع ہوا کتنا بھی ہلوں کو صاف کر لیں روز صاف کرتے ہیں روز کچھ نہ کچھ آ جاتا ایسا ہی نہیں ہوتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بالکل پاک دامن ہوں فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ مت کہو اپنے آپ کو پاک ہوں میں میں تو کسی کے لئے برا نہیں سوچتا وہ ایسے لوگ اپنی پاک دامنی کے بہت دعوے کر رہتے ہیں بیٹھ کے ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے کیسے نہیں سوچتے انسان ہیں سوچ سکتے ہیں ہم کسی کا برا نہیں چاہتے انسان ہیں دل میں باتیں آ جاتی ہیں تو اپنی تعریفیں اور اپنی پاک بازی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اعتراف کرتے ہو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے تو وہ سب جو دلوں میں ہر وقت حل چل مچی رہتی ہے اور وہ جو نفرتیں جو کینے نکال نہیں پاتے بعض وقت کسی کی زیادتی کو بھولی نہیں پاتے اور برملا بھی کہتے ہیں کہ یہ تو میں کبھی نہیں بھولوں گی یعنی میں بھول سکتی تو وہ سب اندر ہی جمع ہیں نا کئی نہ کئی اندر چپکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سلائیڈ کھول کے سامنے رکھے گا تو وہ داغ نظر آئیں گے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ کسی چیز کو جب چمکاتے ہیں مثلا میں اس کو چمکا رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بیچ کا حصہ تو خوب چمک جاتا ہے لیکن بعض وقت کنارے گندے رہ جاتے ہیں اور ہمیں خیالی میں رہتے ہیں کہ کناروں پر بھی بہت کچھ ہے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل کا مسلسل محاسبہ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں اور حسد اور بغز اور کینہ نکالتے رہتے ہیں لوگوں کو روز ماف کر کے سوتے ہیں اس کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کے تردے ہیں نا کئی تہے ہیں کسی نہ کسی تہے کی اندر کچھ نہ کچھ چھپا رہتا ہے اور جو ہی اس کا موقع ملتا ہے اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے پھر ہم دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے شریف اور کتنے اچھے پھر ہمارے ریاکشنز بتاتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے عام والا آپ میں تو سبھی نارمل ٹھیک رہتے ہیں لیکن ہر ایک کا انتہان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے جو اس کی مرضی کے سو پیسد خلاف ہوتی پھر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اس وقت وہ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا اور تھامتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں اور ساپ ہوں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے تو اس لیے پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا واللہ علیہ کن شیئن قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ ایسا قادر ہے ایسی قدرت اور طاقت ہے اس کی کہ جسے وہ اندھہ دن دنیا کے بادشاہوں کی طرح استعمال نہیں کرتا اس کی ہر مشیعت حکمت پر مبنی ہے اس کی چاہت کس پر مبنی ہے حکمت پر اچھا ہماری چاہتیں کس پر مبنی ہوتی بعض اوقات سمجھداری پہ اور بعض اوقات نا سمجھی پہ اگر آپ پوچھے کیوں اب اس میں کیا حکمت ہے کیا وزنم کوئی پتہ نہیں کیا وزنم ہے بس صرف خواہش ہے تو ہمارے تو بہت سے فیصلے ہماری خواہشات پر مبنی ہوتے اس وقت کوئی حکمت اور سمجھ بوجھ اور عقل کی بات نہیں ہوتی بلکہ چائلڈش روئیہ ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے ہم ایسے چیزوں کے ڈمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی وزنم نہیں ہوتی کوئی بھلائی نہیں ہوتی لیکن بس پھر بھی بس من مانی کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرے تو وہ جو چاہے صرف خواہشات کے بنار پر نہیں کرتا وہ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے اور وہ ظالم بھی نہیں ہے اسی کے ہیں اچھی اچھی سپات اور سب سے بہترین ہے وہ ہمارا رب تو بات یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں جزا اور سزا سب اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام ایمان درست کرنا ہے